ان حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دو مہینے کبھی ناپس نہیں ہوئی رمضان اور سنسیسوں بعد لوگوں نے اس کا مطلب یہ لے لیا ہے کہ یہ دونوں مہینے بیعت وقت 29 تاریخ کے میں ہوتے ہیں لیکن یہ ہے ایک غیر بلی توجیح ہے بعد وقت دونوں مہینے 29 تاریخ کے ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں تو حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا یہ مطلب ہے کہ رمضان اور سنسیس جاتے ہیں واہ 29 ہوں اور 30 ہوں ان کی فضیلت میں کوئی کلی راقے نہیں اگر 29 کا رمضان ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ آپ ان 30 کے بجائے ایک روزہ کم رکھا آپ انتیس روزے رکھیں تو ان انتیس روزوں کا ثواب تیس روزوں کے ثواب سے کم ہوگا ایسا نہیں ہے انتیس روزے ہوں اور تیس روزے ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مہینے تک روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے وہ نامحالہ نہیں ہے کوئی لفظ اس بات کے واقع نہیں ہے اسی طرح سے دلحجہ 29 کا ہو اور 35 کا ہو دلحجہ کی فضیلت اپنی جگہ جن کی چھوکا ہے دلحجہ اس لیے کیا گیا تو جس طرح سے دلحجہ کی فضیلت میں اس وجہ سے کوئی کمی باتیں نہیں ہوتی کہ وہ 29 کا ہوا ہے اسی طرح کے روزان کی فضیلت میں اس کے ثواب میں اس وجہ سے کمی باتیں نہیں ہوتی کہ وہ نرکیب کا نہیں ہوتی وعن ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں روزان رکھا ہے اللہ یکمہ رضیل کا آنا یکمہ دوں کا اللہ یہ کہ کوئی شخص اس جن کا روزہ رکھا کرتا ہو پھل یکمہ دالکل یوں تو وہ اس جن کا روزہ رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے آگے ایک اور حضید آ رہی ہے جس میں یہ حضور نے ہدایت دی کہ نس شعوان کے بعد سے کوئی روزہ نہ رکھا جائے یہ اس غرص کے لیے اس میں دو مطلب آتی ہیں ایک یہ ہے کہ رمضان اس پہلے آدمی نے اگر روزے کچھ رکھ لیے متصل جمانے میں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ایتی کمدوری لائف ہو جائے کیا کہ رمضان کے روزے پورا کرنا اس کے بھی مشکل ہو آدمے کے جن لوگوں نے بھی قضاء کے روزے کبھی رکھتے ہوں یا نفل کے روزے رکھتے ہوں تو آپ کو یہ تعلیبہ ہوگا ہے یہ رمضان کے زمانے کے دس روزوں کی بنسبت دوسرے زمانے کا ایک روزہ زیادہ تھا ایک آدمی کی طاقت تو ہوتا ہے اس وجہ سے کہ رمضان کے زمانے میں ایک پوری کی پوری قوم مل کر وہ کام کر رہے تو ہر ایک کا روزہ دوسرے کی بھی مدددار ایک ماہول تیزا ہو جاتا ہے روزے رکھنے اس لئے پورے مہینے کے روزے آسانی کے ساتھ رکھنے دوسرے جنوں میں کیونکہ وہ اکیلا روزہ رکھنے والا ہے کوئی دوسرا اس کا ساتھ دونے والا نہیں اس وجہ دیکھتا ہے گیا لوگ کھاتی رہے ہیں اور وہ گیا روزے سے تو اس وجہ سے رمضان کے ماتبہ دوسرے زمانوں کا روزہ آدمی تو بہت جائید کرتا ہے حضور نے یہ ہدایت فرمائی کہ رمضان کے سینے متصل زمانے میں روزے لائے دوسرے بات یہ ہے کہ خدا کی شریعت کا مدد ایسا ہے کہ وہ فرد میں نہ کمی کو برداد کرتا ہے نہ فرد میں اضافت کو بہتا ہے جس طرح سے آپ کو فرد میں کم کرنے کا حق نہیں ہے مثلاً زور کی فرد چار رکھیں آپ یہ حق نہیں ہے کہ روزے زور کے فرد تین نقص پڑھیں اور اسی طرح سے آپ کے یہ بھی حق نہیں ہے کہ زور کے فرد چار کے لیے پانچ حق نہیں ہے بندہ ہے بندے کا کام اللہ تعالیٰ کی احکام کے مطابق کام کرتا ہے اگر عبادت کے جزلے میں آخر کوئی شخص فرد میں اضافہ کرتا ہے تو وہ حقیقت میں عبادت نہ ہوئی وہ حقیقت میں خود قانون تاجی ہوئی جو قانون بنانے والا ہے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ میں نے جو قانون بنایا آئے اس کی بے کموقع کام کرتا ہے اس کے اندر کوئی اضافہ کرنے کا تمہارا ہے تو رمضان سے پہلے اگر پر کیجئے کوئی شخص اس خیال میں آکر کہ وہ تیر سن کروں کا تو سوار ملے جائے ایک دن کا اور سوار ملی جائے تو وہ ایک دن پہلے ہی روزہ رکھنا شکو کرنے اس کی حیات اگر لوگوں کو دے بھی جائے تو رمضان کے جو روزے ہیں اندر اضافہ ہوتے چاہتے ہیں آخر لوگوں نے جو اضافہ اتنی ہیں خدا کی شریعت میں وہ اسی طرح ہے کہ بداتے کر کر کے لوگوں نے مختلف چیزوں کو لاکر فرد کے ساتھ ملایا اور اتنی ان کی فضیلتیں اپنے ذہن سے گھڑیں اور اس قدر ان کا پروپیزنڈا کیا اور اس قدر اسی طاقیت کی کہ لوگ پر سے بڑھ کر ان کو سمجھنے رکھیں بہت ہی بداتیں آج ایسی ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حادمی کے حیل سنت ہونے کی علامت یہی ہے وہ کس طرح سنت میں راپ کر دی کی بدات اس کو اتنا موقع بنایا اس قدر اس کے اوپر زور دیا کہ آخر کار وہ خدا کی شریعت کا ایک جز بن گئی اور جو اس کے جز سے ان سے زیادہ اہم بن گئی تو اس لئے شریعت کا مداد یہ ہے کہ جو حد مقرر کر دی گئی ہے نہ آپ اسے ادھر ہو سکتے ہیں نہ اسے آگر کر دیئے ہیں مقرر کر دیئے ہیں چیز جن کے لوگیں اب اس کے اندر آپ کو اضافہ کرنا ہے کسی وجہ سے یہ چیز مطمئن ہے کہ امام جب پر نماز پلاہ کا فارد ہو تو فوراں پلٹ گئے تاکہ کچھ دیر مدید قبلہ رکھ بیٹھا رہے ہیں نا جی نماز کا اقصہ نہ بڑھا شامل نہیں اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائدہ یہ ساتھ کہ نماز کے جس وقت آپ نماز پلاہ کا فارد ہوتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد پوراں رخ اپنا بدل دے صرف امام اگر اپنا رخ بدل دے کافی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جماعت کا ہر آدمی اپنا رخ بدل دے صرف امام اپنا رخ بدل دے کافی ہے اسی وجہ سے یہ بھی ہدایت کی گئی کہ نماز کے باجماعت سے جب لوگ فارد ہوں تو منتشر ہو کر الگ الگ سنتیں پڑھیں بلکل وہی جماعت کی ہر نا کا سنتیں نشروع کرتے ہیں ورنہ وہ سنتیں بھی باجماعت ہو جائیں فرضی باجماعت سنتیں بھی باجماعت ہو جائیں تو یہ شریعت کا مراد اس بات کو اچھی طرح فمجھ لیجئے جیسرالی کے حضور نے اس کی تاتھ نہیں فرمائی اب یہ جو فرمایا کہ اللہ یہ کی جو ساتھ جن کا روزہ رکھا کرتا ہو اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک آدمی نفل روزے رکھنے کا اعتمام کرتا ہو اور وہ نفل روزے مطلب کسی آدمی نے سیئے کر لیا کہ میں جنہ کے دن کا روزہ رکھا کرتا ہوں یا میں سیر کے دن کا روزہ رکھا کرتا ہوں اب وہ دن اتفاق پھر عمدان سے ایک ضرور پہلے آ پڑے کہ کوئی مضاقہ نہیں وہ اپنے اس معمول کی متعذر کرتا ہوں لیکن یہ اس کے لئے ہے جو ہمیشہ کسی خاص دن کے روزہ رکھنے کا اضران دیا کرتا ہے یا ہفتے محب کے روزہ رکھنے سے اضران دیا کرتا ہے تو اس طرح کے آدمی کو اسی اجازت ہے وَعَنْ عَمَّارِ بِنْ يَاطِرَ قَالَ مَنْ سَامَ الْيَوْمَ الَّذِي بِشَكْفُ فِيَهِ فَقَدْ حَسَا عَبَلْ قَاسِبًا عَمَّارْ بِنْ يَاطِرَ قَالَ مُنْ لَزِي بِنْ قَالَ مَنْ عَبَلْ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فرمائے یہ حضرت امار بن یاسر اپنے حل پر حضرت امار بن یاسر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے بلکہ حضرت امار بن یاسر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے یہ حل پر کی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فرمائے گویا دوسرے الفاظ میں وہ اس بات کو نقل فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کی عزت نہیں تھی ہے کہ شک کے دن کا مراد ہے شک کے دن سے مراد وہ دن ہے جس میں یہ بات مشکوک ہو کہ آیا آج رمضان شروع ہو گیا ہے یا نہیں مطلاً آسمان پر بادن ہے چاند نظر نہیں آیا ہے اور اب یہ بات مشکوک ہے کہ آیا ذاتی چاند ہو گیا ہے انتیس شعبان کو کہ کل رمضان ہو یا نہیں ہوا اگر شہادت مل جائے اس بات کی شہادت کا ذکر آگے آتا ہے اگر شہادت مل جائے تب تو مشکوک نہیں رہے گا لیکن اگر شہادت نہیں ملی ہے تو پھر یہ عمر مشکوک رہے گا کہ راقی چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا اب اگر ایک شخص یہ خیال کرتا ہے کہ بھئی ممکن ہے کہ چاند ہو گیا ہو تو اس وجہ سے چلو آج کا بھی روزہ رکھیں تو یہ بات مل جائے یہ مشکوک طریقے سے کوئی عبادت آدمی کنے کریں عبادت کرے تو یقین پر اس کی دنیا دونی کنے گے شخص پر اس کی دنیا دونی کنے گے مثلاً بعض لوگ ایسے ہیں جن کو یہ شخص ہوتا ہے کہ یہاں جمع ہو تکتا ہے نہیں ہوتا تو وہ جمع بھی پڑھ لیتے ہیں اور چار خرق مطلب ہو اس کے معنی یہ ہے کہ جمعی مشکوک اور چار خرقی مشکوک اگر یقین ہے کہ جمع ہوتا ہے تو جمع پڑھئے تو چار خرق نہ پڑھئے اگر یقین ہے کہ جمع نہیں ہوتا تو چار خرق پڑھئے تو جمع نہ پڑھئے لیکن شخص کے ساتھ وہ عبادت کرنا بلکتا ہے تو ایتا ہی معاملہ ہے کہ اگر یقین ہے کہ آج رمضانے کو روزہ رکھیں ورنہ شخص کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے کسی عبادت کی بنیاد کی شخص پر نہیں رکھنے چاہیے یقین کے ساتھ رکھنے چاہیے تو یہ عبود نیراہ کرمائی اس یوم شخص کا تعلق ہوئے وہ شعبان کی آخری تاریخ ہے کہ آئے شعبان کی آخری تاریخ ہو یا رمضان کی تاریخ ہے حالی ابن عباد قال جاء آرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رعیت الحلال یعنی حلال رمضان فقال اتشہد ان لا علاہ اللہ قال نعم قال اتشہد ان محمد الرسول اللہ قال نعم قال یا قلال ازن کلنات این یتو مو خدا حضرت عبداللہ جن اتبات کہتے ہیں کہ ایک بدلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے چاند جو لیا ہے یعنی رمضان کا چاند فقال اتشہد ان لا علاہ اللہ آپ نے پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کیا کوئی علاہ نہیں ہے اس نے کہا ہاں آپ نے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے اس نے کہا ہاں قال یا قلال ازن کلنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللان کو آواز دے کے ساتھ اے عظام عظام دے دو ازن کلنات لوگوں میں اعلام کر دو اے یسو مو خدا دے کہ کل کا روزہ رکھا ہے یہ ایک بڑی عام حدیث ہے جس کی بہت سے مسائل ان کا پہلی بات اتنی یہ ہے کہ شہادت کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی ہے کہ مطلع صاف نہیں تھا مطلع قطعا تھا اگر مطلع صاف ہو تو ہزار آدمی دیکھنے والے وجود ہوتے ہیں اُس صورت میں ظاہر بات ہے یہ نائز ایک آدمی کی دیکھ لینے کا پہل سوال کرتا ہے ایک مجمع عام میں اگر ایک واقعہ پیش آئے تو اُس کے دیکھنے والے بہت سارے لے ہیں ہزاروں آدمی دیکھنے والے ہیں کس طورت میں اگر کوئی ایک آدمی آ کر شہادت دیکھ جائے وہ کہتا ہی متقیوں پر ایک دار ہو کہ وہ واقعہ پیش نہیں آیا تو یہ شہادت قبول نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ چیز اس کو ہزاروں آدمیوں نے دیکھنا ہے اُس کی تردیل ایک آدمی کی شہادت سے نہیں ہوتا اسی طرح کہ اگر وہ واقعہ پیش نہ آیا وہ ہزاروں آدمیوں نے دیکھا ہے کہ وہ پیش نہیں آیا ایک آدمی آ کر کہتا ہے جو وہ واقعہ پیش ہے تو وہ قابل قبول نہیں قابل قبول اُس صورت میں ہوگا جسکہ دیکھنے والا ایسی ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے دیکھنا ممکن نہیں ہے دوسرے لوگ نہیں دیکھ پکے اُس صورت میں الوکتہ ایک آدمی کی شہادت قابل قبول ہو سکتی قابل قبول ہو سکتی قابل غور دوسری بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے ایک آدمی کی شہادت رمضان کے چاند کے لیے عید کے چاند کے لیے یہ رمضان کے چاند کا قصہ ہے کہ ایک آدمی کی شہادت پر آپ میں فیصلہ پڑتا ہے عید کے چاند کے بارے میں ایک آدمی کی شہادت پر ایک آدمی کی شہادت پر اس فرق کو اچھی طرح سمجھ نہیں ہے رمضان کے چاند کے لیے لوگوں میں وہ بے تعدیل نہیں ہوتی ہے جو ایسی چاند کے لیے ہوتی ہے تو رمضان کے چاند کی ایک آدمی اگر آکر قبر دیتا ہے آپ میں اسی خبر قبول کرنے کی شرط الگ آ رہے ہیں لیکن یہاں بنیادی طور پر یہ انصول سمجھ نہیں ہے کہ اگر عید کے چاند کی ایک آدمی قبر دیتوں کو قبول نہیں کی گئے سارے فقائے سے مجھانے ہیں البتہ انگانی چاند کی شہادت ایک آدمی سے تو مجھنی جائے اب اس سے بار یہ دیکھئے کہ رسول اللہ اللہ علیہ السلام کے پاس جب آخر اس نے یہ کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو آپ نے پوچھا کہ کیا تو اللہ سے وائد ہونے پر اور میرے خدا سے رسول ہونے پر وائد دیتا ہے اس کے دوسرے معنی ہیں کہ دینی معاملات میں کسی غیر مومن کی شہادت قابل ہے دینی معاملات میں اُس سختی شہادت قابل ہے جو خود کی مان لگتا ہے جو اس وجہ سے ایک غیر مومن کو کیا فروا پڑھئے کہ آپ کو کل روضہ نصیب ہوتا ہے وہ آج کا روضہ خدا کرادنے میں تعمل نہیں رکھتا آپ کو روضہ رکھوا دینے میں تعمل نہیں رکھتا کوئی اس کی خواب دینے میں تعمل نہیں رکھتا اس کے لئے اگر کوئی آمیتی ملکتی وہ کہتا کہ کیا ہوتا ہے لیکن ایک مومن آدمی کے لئے یہ بڑی عام چیز ہے کہ کل رمضان ہے یا نہیں یا کل عید ہے یا نہیں اگر کل عید ہے تو کل کا روضہ رکھنا ہے اگر کل عید نہیں ہے تو کل کا روضہ چھوڑنا ہے تو اس کی بڑی عامیت ہے اس کیلئے یہ کھیلتے نہیں ہو سکتا تو مومن کی شہادت اس میں قابل قبول غیر مومن کی شہادت قابل نہیں اس کے ساتھ اس میں ایک مقلہ اور یہ ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس میں آ کر یہ شہادت دی تو اس کے بار آپ نے یہ انکوائری نہیں کرائی کہ یہ آدمی پاسک تو کئی نہیں ہے پاسک کو فاجر ہے یا نہیں ہے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تحقیقات نہیں کھا اس سے جب یہ معلوم کر کہ ایک اینان کر دیا کہ وہ مسلمان ہے اس کے بعد اس کی شہادت سے بھی اس سے یہ مقلہ نکلتا ہے جس کسی آدمی کو جب تک کہ اس کا فاکک ہونا معلوم نہ ہو جائے اس کی شہادت رد نہیں کی جائے کسی مسلمان کی شہادت اس بنا پر رد نہیں کی جائے جی کہ اس کا غیر فاکک ہونا معلوم نہیں ہوا ہے بلکہ اگر فاکک ہونا معلوم ہو جائے اگر فاکک ہونا معلوم نہیں ہوا ہے تو اس کے متعلق صدائی محقوبہ یہ ہوگا کہ جب یہ مسلمان ہے تو فاکک نہیں ہوگا اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیگی ہے کہ آدمی کے غیر فاکک ہونے کی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے اس کے فاکک ہونے کا اگر علم ہو جائے تب اس قوت میں اس کی بات کو غشت کریں آن ابن عمر قال تراعن ناک الحلالا فا اخبرت رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رہے تہو ففانہ و عمر عمر اللہ کا بسیاں حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ لوگ چاند دیکھنے کیلئے کھڑے دیں اتنے میں میں نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھنیا ففتانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ ہٹنے کا فیصلہ فرمایا اور لوگوں کو دیکھنے کہ وہ بھی کلکر ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کیونکہ معلوم نہیں تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اس وجہ سے ان کے لئے نہیں پوچھا کہ کیا تم یہ دعائی دیتے ہو کہ میں اللہ صلی اللہ آرادی تیزے لیا آدمیتہ معلوم نہیں تھا کہ کون ہے اس وجہ سے اس سے معلوم کیا تکیم سلمان حضرت عبداللہ ابن عمر کی شہادت پر پیسلا کیا کیا ہم ایک آدمی کی شہادت پر پیسلا ترامنات کے الفاظ سے خود معلوم ہوتا ہے کہ لوگ بہت سارے کھڑے دیتے اور دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے رمضان کے چاند کو لیکن چونکہ مدبہ کاف نہیں تھا لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کو نظر آ رہے اور آپ نے آ کر رہا تھا یہ کیونکہ رمضان کے چاند کا معاملہ ہے اس وجہ سے وہ مطلح اپنی جگہ پائن ہے کہ رمضان کے چاند کی شہادت ایک آدمی قابلت پر پیسلا ہے اس میں یہ اختلاف ہے کہ کن عالی ہیں بعض سقائے یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے چاند کی شہادت ہر عالت میں ایک آدمی کی قابلت پر پیسلا ہے امام ببو عنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں قابلت پر پیسلا ہے جسکہ مطلح صاف نہ ہو مطلح صاف ہو تو ایک آدمی کی شہادت پر پیسلا ہے امام مالک کہتے ہیں کہ کسی عالت میں بھی ایک آدمی کی شہادت پر پیسلا ہوئی لیکن ان کے مطلح تو یہ اختلاف کامتی ہے